لیکن بھیک مانگنے کا آج کل طریقہ سب بھی الگ الگ ہو گیا منتریہ سب کو رکھتا ہے بچولیاں اور وہ جا کے سیٹیٹ رکھتا ہے کان میں آکے منتر پڑھتا ہے اور یہ باپ کہتا ہے کہ پوچھنی یہ سمجھ سے ایک لفظ بھی ہم مانگ جانگ نہیں کیا حالانکہ منتریہ نے پہلے کان میں کہہ دیا ہے کہ آپ آچے تہہے اس کے ساتھ یہ ملے گی کتنا بے ضمیر باپ بارہ بارہ سال کا بیٹا کا شادی اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کی برکت سے دھائی لاکھ روپیا کر گیا اور آج یہ سماج ہے تنا سڑ گیا کہ لنگڑا بیٹا بھی ہے تو کم سے کم پچاس ہزار اس کا دام رکھے ہوا اگر دونوں پاؤس صحیح سالم ہیں تب تو وہ آپ آچے والا خدا نہ خواستہ اگر میلدن کا ٹیچر بن گیا تو یہ باپ سمجھتا کہ یہ تو ہائٹ چیک ہے جتنا ڈالو گے اتنا بیٹی والے کو اگلنا تڑے لوگو شرم کرو حیاء کرو اس پائدہ کرنے والے خدا سے تکا تمہارا سمیر کیوں اتن سرتا جا ایک حاجی صاحب سے میں نے پوچھا کیا آپ کے بیٹے کا رشتہ فلا جگتہ ہوا کیا آپ نے مہام مطالبہ بھی کیا چہہ گئے کہ اللہ حول پڑی امیتی صاحب میں اسی سال حج کر کے آیا ہوں میرا بیٹا دیوبن میں پڑتا ہے میں مانگوں گا ایسا ہو نہیں سکتا پوچھ لیجئے میرے سمجھتے اور جب سمجھتے پوچھا وہ کہا کہ کیا قصہ سنائے مفتی صاحب ایسا گھما کے مانا ہے کہ آپ بھی چکرا جائے میں نے کہا کہ کیسے مانا کہا کہ گئے تو ساری باتچیت مکمل ہو گئی سلام دعا مجلس میں بات ہوئی کہ کوئی مانگ مطالبہ کہا لاحول پڑی ایک پیسہ مطالبہ نہیں لیکن جب ہم چلنے لگے تو مسافہ کرتے ہوئے سمجھ نے کہا کہ سمجھ سنئے مانگ تو ایک پیسے کا نہیں ہے لیکن زمانہ جیسا گذر رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں ارے کام بنا کی نہیں بنا زمانہ تو آپ آچے کا ہے زمانہ واشن مشین کا ہے زمانہ کچھ نگتی کا ہے یہ سمجھ صاحب حاجی صاحب یہ چکرور کی حساب بھمارا ہے سنئے چاہے حاجی ہو کی نما جماعتی ہو کی مفتی اور قاضی ہو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اللہ سمجھ رہا ہے وہ آپ کے نیتوں کو جانتا ہے آپ کے دل کی لالت کو پہچانتا ہے پاک کرو اس کو پچالو اس ملک میں اس لکتے ہوئے سماج کو ترس کھاؤ ان قریب کی بیٹیوں پر اللہ سے بھی کھاؤں کے خدایتا ہے ان کی سسلیوں کو بند بند دیں نیت کرو کہ اللہ جو بیٹے کی امانت تم نے ہم کو دی ہے بے خیرے کسی نوٹ اور بے خیرے کسی مانگے انشاء اللہ مجھے حمد دے کہ میں اپنے بیٹے کا شریعت کے مطابق لکاہ کرا سکوں کیا یہ سماج یہ حمد کرنے کو تیار ہے اگر ہے تو جو رہا ہاتھ اٹھاتے تو ہم سمجھتے کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جن یو جوانوں کی شادی نہیں ہوئی یہ قصص کا کہ ہم چھٹک دیں گے جو ایسے ناجائز پر مجبور کرے گا تھوک دیں گے اس چہرے پر جو ہمیں ایسے خناہ پر متوجہ جارے گا تائے کرو انشاءاللہ میں خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ اعتماد کر کے آگے بڑھوں گا اللہ اتنا دے گا جس کیا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ایسی جگہ سے دے گا جس کی جگہ کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے یہ میں نہیں کہتا اللہ کہتے وَمَنْ يَتَّقْلَا يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا سُکھو مِنْ عَيْسَوْ يَلْا يَعْدَ سِبْ کہ میرے بندوں اگر تم نے میرے درد کے وجہ سے اپنے کو گناہوں سے بچا لیا تو میں تم کو دو اینام دوں گا مصیبت میں تم کو تنہا نہیں چھوڑوں گا اور ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مجھ کو روزی دیں گا لوگوں اگر ساللہ پر یقین ہیں تو آپ نے جو بات اٹھائی ہے اس سرزمین کو اس ناپاکی سے پاک کر دیں اس سرزمین کو اس گناہ سے دھو دیں اس سرزمین پر لالچ کے اس دروازے کو بند کر دیں اپنے مال کی بھی قدر کیجئے دوسروں کے مال کی بھی قدر کیجئے مال کے جھگو نے سماج کو تواہ کیا انسانیت کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان انشاءاللہ اپنے مال کی بھی حفاظت کریں گے بولو دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کریں گے کیلے کے لئے کریں گے میرے نبی حفاظت کرنے والے میرے نبی کو وہ لوگ جو نہیں مانتے تھے بولو امین کہتے تھے کی نہیں کہتے تھے امانت دار جس رار آپ نے ہجرت فرمائی لوگ تلوار لے کر گھر کو گھیرے ہوئے تھے اور وہی تلوار والوں کے مال آپ کے پاس امانت تھے آپ کہتے کہ میں دشمنوں کی امانت کیا نہیں ہوں یہ تو میرے چاند کے دشمن ہے لیکن قربان جاؤ آقا صلی اللہ کہا کہ یہ تو ان کا عمل ہے میرا عمل نہیں ہو سکتا آپ نے حضرت علی کو بھلایا امانت کے سارے مال اس کے حوالے کیے کہا کہ میں تو رات کو نکلوں گا تم صبح کو اٹھ کر کے ان امانت والوں کی امانت کو واپا کریں لوگوں یہ مال کا احترام تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سکھایا کہ دوست کو دوست دشمن کے مال میں بھی خیانت کرنا مومن کی شان دیئے انشاء اللہ ہم اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ ہم دنیا کو اس بات کا پیغام دیں کہ ہم اپنے مال کی بھی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور دوسروں کی مال کی حفاظت کا بھی جدبہ رکھیں کریں گے انشاء اللہ فرمایا کہ تیسرا کام عزت کی حفاظت کا مسئلہ ہے بولو یہ عزت کی حفاظت ضروری ہے یا نہیں آج عزت کے معاملے کیسے ہیں یہ پلاستک کا دبہ موبائل ہاتھ میں اور ہمارے قوم سماج میں بے شرمی اتی پڑ گئی کہ نوجوان جوان پی وی کو اسکریل ٹچ موبائل دیں اور اب تو جو پیدا ہوتا ہے موبائل میں ہی کے پیدا ہوگا باپ کہتا کہ میرا بیٹا موبائل ہاتھ میں نہیں ہو تو کھانا نہیں کھا بے شرم جب موبائل نہیں آیا تھا تو دنیا بھوکے مر بھی دیتی آپ نے تماشے کو بگاڑا ہم نے کھیل کو دنیا میں بگاڑا لوگو آج نبی پرسنٹ سے ناکاری اس موبائل کے فتنے کیوں آج بار گھر سے نکلتا اس کی ڈیٹی کے ساتھ پتکاری ہو آج شوہر گھر سے نکلتا اس کی بیوی کے ساتھ پتکاری ہو لوگو بتاؤ عزت کی حفاظت کرنا ہمارے ایمان کی پہچان ہے یا نہیں قربان جاؤ میں اپنے جوانوں کا ہاتھ پڑ کے دھتا میں اپنے جوانوں سے ٹھیک مانا کہ تمہاری جوانی اللہ کی امانت ہو کہہ کرو انشاءاللہ کہ جس طرح ہم اپنے بہن کی حفاظت کرنا جانتے ہیں انشاءاللہ سماج کی بیٹیوں کی حفاظت کا بھی جتب چاہے وہ کسی مدھد کی ماننے والی چاہے وہ کسی ذات کی ماننے والی چاہے وہ کسی ٹولی اور چپر کے رہنے والی ہو اگر اللہ نے امان کی شام دیا تو بولو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت ماں بہنوں کے آفوں کی حفاظت ہمارے دین کا حصہ ہے یا نکی اللہ کے رسول نے تائف فتح کیا تو ایک تیس ساتھ کا نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے میں آپ کے ساتھ تمام نیکی کا کام کرنے کو تیار ہوں لیکن مجھ کو ایک گناہ کی ادعادت دے لی اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون سا گناہ کہا کہ مجھے بدکاری کرنے کی عادت ہے میں اس عادت کو چھوڑ نہیں سکتا میں آپ سے خداری کرنے آیا ہوں کہ آپ مجھ کو اس گناہ کی ادعادت دیدیں بولو کہ آقا اس گناہ کی ادعادت دے سکتے تھے وہ گناہ کہ اگر شادی شدہ کرے تو پتھر مار کر اس کو حلاق کر دیا دیا غیر شادی شدہ کرے تو اس کے پدر پر اتک کھوڑے لگے کہ سر اٹھا کر چیدے کے قابل لگا سکے اس گناہ کی ادعادت پرغمبر سے مانگنے کا نبی نے فرمایا کہ ادنوں میں میرے قریب آؤ جب وہ قریب آیا آقا نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر لکھا کہا کہ بیٹا تم سے ہم ایک سوال کرتے ہیں اس کا جواب مانتے ہیں اگر اس کا جواب ہم نے اتبانان والا دیا اور اس کی وجہ سے تمہارے دل نے قبول کیا تو مجھے سکون ملے گا اگر تم کو اتبانان نہیں ملا تو پھر ہم آگے بات کریں کہا کہ نبی کیا آپ کا حکم ہے کہا بتاؤ ایک عورت اگر تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو اور تم اس کی عصت کو لولنا چاہو لیکن چہرہ کھولے تو وہ تمہاری ماں ہو تو بتاؤ تمہارے دل کی آواز کیا ہو وہ نوجوان کڑھ کے کہا اللہ کے پیغمبر اپنی ماں کے ساتھ کون موکہ نہ کرے گا کہا اگر وہ تیری بہن ہو کہا اس کے ساتھ بھی حمت نہیں کر سکتا کہا اگر وہ تیری بیٹی ہو کہا اس کے ساتھ بھی جرت نہیں کر سکتا نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی دوسرا انسان تیری ماں کے حصت تر ہاتھ ڈالے اور تیرے کان کو خبر بھی لے تو بولو تیرے دل کی آواز کیا ہوگی وہ نوجوان کڑھ گیا کہا پیغمبر میں اس کی گردر توڑ دوں گا نبی نے فرمایا کہ بیٹا دنیا میں جس کی حصت تر ہاتھ ڈالوگے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی وہ بھی کسی کی بہن ہوگی اور جو اپنے ماں اور بہن کا درد تیرے سینے میں ہے بولو اس کے باپ اور بھائی کے سینے میں وہی درد ہوگا کہی ہوگا وہ صحابی نبی کے قدموں پہ گر گیا اور کہا کہ نبی نے جو ہاتھ رکھا تھا اس گناہ کی نفرت اتنی پیٹھی کہ کہا موت تک مجھے اس گناہ سے جتنی نفرت رہی دوسرے گناہ سے اسی نفرت نہ رہی میں اپنے سماج کے بھائیوں سے کہتا کہ اپنے بہن اور بیٹی کی عزت سے جس طرح حفاظت کرتے ہو اسلام اس پر کی دعوت دیتا کہ سماج میں دوسروں کی عبروں کی بھی حفاظت کرنا سکھو دوسروں کی بیٹی کی بھی حفاظت کرنا سکھو اگر کوئی غلط کام کی لیے سے تم آگے بڑھتے ہو کسی کے حفاظت پر ہاتھ ڈالتے ہو ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنی ماں کا خیال پیدا کرو اپنی بہن کا خیال پیدا کرو خدا کی قسم تمہارا ہاتھ پیدا کرو اور یاد رکھو یہ کناہ دنیا میں اس کا حساب چکتی کر کے جانا پڑا